جماعت اسلامی کسی کے ذاتی مقاصد یا ایجنڈے کے لیے استعمال نہیں ہوگی اپوزیشن کا ایجنڈا ملک کو مشکلات کی دلدل سے نکالنے کا ہوتا تو جماعت اسلامی صفحے اول میں ہوتی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا دی بولے ملک کی تباہی کے ذمہ داروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے حکومت نے تبدیلی کا وعدہ کیا لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی نوجوانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے ہماری حکومت کی یہ خوشقسمتی ہے کہ ان کو ایک ایسا اپوزیشن ملا ہے جو ہر مرحلے میں گزشتہ دو سالوں سے ان کا ساتھ دے رہی ہے اور ہر مشکل وقت میں اپوزیشن نے یہ جو بڑے جماعتیں اپنے آپ کو سو کر بڑے جماعتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے حکومت کو سپورٹ دیا ہے اس حکومت کی قسمت کو دیکھئے ایک ایسا پوزیشن ہے جس کا نظریہ بھی ایک نہیں ہے جس کا ایجنڈہ بھی ایک نہیں ہے جس کا پروگرام بھی ایک نہیں ہے اور صرف حکومت کے کچھ غلط رویوں نے ان کو آج ایک کرنے پر مجبور کیا ہے میں آج کہنے پر مجبور ہوں کہ پیٹی آئی کی حکومت اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جو کاغذوں میں تو موجود ہے لیکن گراؤن پر نظر نہیں آتا